اللہ ہوں 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 اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب آئے ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے سو جی آج کا میرا جو بلکل ہے وہ ہے سیری سے افطار تک کا تو اسٹے چیون سب سے پہلے جی ہم سیری میں اٹھ گئے تھے ایک طرف جسے کہ آپ دیکھ رہوں گے چاہی کا دودھ رکھا ہوئے اور ایک طرف دین پھینیوں کا پھینیاں اٹسین سوئیہاں ٹھیک ہے ہماری زبان میں تو پھینیاں گیتا آئی ڈونڈ نو آپ کی زبان میں کیا کہتے ہوں گے سو جی پھینیاں جو ہے نا یہ سوئیہاں ڈیلی بنتی ہیں رمضان مبارک کی سہری میں ٹھیک ہے کیونکہ میرے ہزبنڈ بہت شام سے کھاتے ہیں ڈیلی سوئیہاں لازمی بنتی ہیں اس کے بعد جی میں نے پراتو کیلئے آٹا نکال دیا اور پراتا وغیرہ بنایا تھا ہاف رائی ایک کیے تھے اچھا سالن بھی ویسے پڑھو ہوتے لیکن اس حبور میں میرے پاس سالن نہیں تھا ٹھیک ہے سالن ختم ہو چکا تھا افتار میں بھی سالن ہزبنڈ کھاتے ہیں تو پھر وہ میں نے نیکس جے بنایا نہیں میں نے کہا تھا شامی کباب بنا لوں گی اور تھینکیو سو مچ اتنا پیار دینے کا سب کمنٹس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپی آپ لوگ نہیں ڈال رہی ولوگ نہیں ڈال رہی آپ کے ولوگ نہیں آ رہے تو اس ایس ایس کچھ نہیں ہے بس آپ کو پتے میں تو ہر کسی کا اپنا پرسنل وہ ہوتا ہے لیکن میرا پرسنل جو ایکسپیئرینس ہے نا وہ یہ ہے کہ رمضان میں دیکھیں سال میں ایک مہینہ ایسا آتے کہ جس میں ہم ڈیلی عبادات کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے اپنی دعائیں قبول کروا سکتے ہیں اللہ تعالی سے تو اس میں دیکھیں ولوگ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے بس کیمرہ پکڑنا ہوتے اور ویڈیو لیکن اس کے بعد جو ایڈٹ کرنے میں ٹائم لگتے ہیں جو وائز آور کرنے میں ٹائم لگتے ہیں اس کے لئے آپ کو بہت ٹائم مینج کرنا پڑتا ہے تو اٹس ٹو مچ ڈیفیکلٹ اس وجہ سے میں تھوڑا رمضان میں نا ولوگ وغیرہ اوائٹ کر رہی ہوں یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے بہت اسرار پر ڈالا ہے تو پھر میں نے کہا کیوں نہ میں ڈال دوں تو اس وجہ سے تو آپ بھی کوشش کیا کریں رمضان میں جتنا کتنا ہو سکے عبادات کیا کریں اللہ تعالی بہت سنتے ہیں بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کے بعد جی بس یہ میں سبور کی پروپریشن کر رہی تھی سیری بس سرخان پہ لگائیے ہماری چھوٹی سی سیری ہوتی ہے اس کے بعد جی سیری کرنے کے بعد میں تھوڑا واک کر لیتی ہوں ہاف آرز کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے اس کے بعد پھر میں نماز سبق عبادت اس کے بعد سو گئی تھی اور دن میں اٹھی تھی کافی لیٹ رکھتی ہوں کیونکہ میں سیری میں سوتی ہوں سیری سے پہلے میں نہیں سوتی ہوں تو سیری کر کے جب میں سوتی ہوں نماز وغیرہ پڑھ کے تو پھر چھ ساڑھے چھے تک ٹائم ہو جاتا تو بس پھر تھوڑا لیٹ اٹھی پھر اس کے بعد پھر دوبارہ نماز اور سپارہ پڑھ لیا اس کے بعد دین جی میں آ گئی آج میں بناری ہوں چکن ڈرم اسٹک ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے چکن چیز ڈرم اسٹک ہوتے ہیں چیز مجھے یوں نوو اتنی خواہ اٹس نوڈ لائک اٹ تو اٹس وجہ سے تو پھر میں نے سف چکن ڈرم اسٹک بنایا ہے ٹھیک ہے جی چکن میں نے بوئل کر دی کیونکہ ٹائم بہت زیادہ شوٹ ہو تھا پٹیٹو لے لیے چکن لے لیے چکن لے لیے شرد ہوا مسالے لے لیے سارے ٹھیک ہے چکن پاورڈر نمک دھنیا پاورڈر لار ملت بلیک پیپر ٹھیک ہے یہ ہم نے سٹک لے لیے جو لیک پیس کی سٹک اس کے بعد بریڈ کرمز ہم نے لے لیے بریڈ کرمز ہم نے ون کپ لیے ٹھیک ہے اس کے بعد سب چیزیں ایک بال میں اٹ کر کے اور اچھی طرح ان کو ہاپ کی مدد سے یا سپون لیکن ہاپ کی مدد سے زیادہ اچھی طرح یہ سارا بیٹر نمک سم کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلے لیے اس کو اچھی طرح پھینڈ لیں گے ٹھیک ہے بریڈ کرمز الگ رکھیں گے اور اپنا اسٹک لے لیں گے اس کے پر پھر جو مکسچر ہے اس کو اچھی طرح ایک گول سی ٹکی بنا کے اور اس کو لیک پیس کا جو اسٹک ہے اس پہ ہم کور کر دیں گے ٹھیک ہے لگا دیں گے بہت ایزی ریسپی ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو بہت زیادہ زیادہ تر یہ میں نے اپنی آڈی آز سے بنائی ہے کیونکہ مثالیں وغیرہ جو تھے اور زیادہ تر جو یوٹیوب پہ ٹھیکنڈ رامی سٹک کا بتا رہے تھے اس میں چیز ڈال رہے تھے تو مجھے چیز زیادہ لائک میں نہیں کرتی اچھا یہ ایک پہ فالٹ کر کے اس کے بعد جب آپ بلیک سوری بریڈ کرمز پہ وہ کریں گے نا تو اپنا جو ہاتھ ہے نا دوسرا یوز کیجئے گا یا تو پھر اس ہینڈ کو واش کر لیجئے کیونکہ جو ایک والا ہاتھ ہوتے نا وہ دوبارہ ہم بریڈ کرمز میں ڈال کے جب بریڈ کرمز لگائیں گے تو پھر اس سے ہمارا جو بریڈ کرمز بہت گندے ہو جاتے اور دوبارہ یوز کے نہیں رہتے اس کے بعد یہ اچھی طرح ہم نے فرائی کر دیئے اور مزیدار یمی سے چکن ڈرام سٹک ہمارے ریڈی ہو گئے بہت مزی کے بنے تھے بہت زیادہ ٹیسٹی تھے اس کے بعد میں نے فروزن جو چینل افتاری کے بعد چائے پاکستانی عوام نہ پیے اور وہ بھی دودھ والی تو ہم خواتین کے سر میں درد رہتا ہے بہت درد رہتا ہے اچھا میں چائے کچھ نہ ایسا خاص لائک نہیں کرتی لیکن افتاری کے بعد میں چائے لازمی پیتی ہوں عام دنوں میں روٹین میں صبح پیتی ہوں ورنہ افتاری دنوں میں دوزوں دنوں میں